موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث تیب مناور ناظرین گرامی آج ہے پندرہ دسمبر دوہزار بیس اور آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے پاکستان فوج کو بھارت کے خلاف فری ہینڈ دے دیا پاک فوج نے مودی کی فوج کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہو گئی پاکستان فضائیہ کے تیاروں نے کشمیر اور گلگت میں پرواز کر کے پورے بھارت میں کوہرام مچا دیا درندر مودی اپنے فوج کا قاتل اور ملک کا غددار قرار پاکستانی فوج کا کون سا خفیہ اتیار استعمال کرنے کی اجازت مل گئی کہ ازلی دشمن کے ہوش اڑ گئے چین کے بعد نیپال بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا خفیہ رپورٹ نے مودی پر قیامت ڈھال دی آگے چل کر بتائیں گے کہ کشمیر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان فوج نے اس دھماکے دار جواب دے دیا اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان فوج کو اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے پاکستانی فوج کو بھارتی جہاریت کا جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دے دیا پاکستانی فوج نے سادھوں پر بھاری اسلہ اور جنگی سمان نصب کر دیا عمران خان نے اپنے بیان میں پاکستان کی عسکری قیادت کا بھارت کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کی کھلی چھٹی دے دی پاکستان پر حملہ کرنے کے خواب دیکھنے والا مودی مکمل طور پر بھوکلا چکا ہے پاکستان کے سلامتی ادارے ایک بار پھر بھارتی فوج کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہو گئے پاکستان میں گھس کر مارنے کا دعویٰ کرنے والی فوج کا ساتھ کے قریب بانا بھی ممکن ہو گیا پاکستان کے سپہ سالار نے بھارت کو ستائیس فوری کے دن یاد دلات دیا ہوئے ایک مردبہ پھر نیا سربرائز دینے کے لیے خوش آمدید کہہ دیا نرندر مودی کی فوج کو کیسے مثال بنائیں گے اس کا ٹریلر دنیا دیکھے گی اور فوج کے جنگی مشکوں نے بھارتی فوج کی نیندیں حرام کر دیں بھارتی سرحت کے قریب پاکستانی جنگی تیاروں کی گھن گھرج نے پورے بھارت میں کوہرام مچا دیا راجستان اور پاکستان کے ساتھ چھیڑ چار کرنے پر پاک فوج کا بڑا ایکشن سامنے آ گیا بھارتی عوام نے نرندر مودی پر عدم اعتماد کا اعلان کر دیا نرندر مودی بھارتی فوج کا قاتی اور مرک کا غدار قرار بھارتی اور پاکستانی فوج نے بھی لڑنے سے انکار کر دیا نرندر مودی نے اپنی فوج کو پاکستان کی حوالے کر دیا اربو اور ڈالر کھانے والی ڈرپوک بھارتی فوج کو جان کے لالے پڑ گئے لداخ میں شکست کھانے کے بعد نرندر مودی پاکستان کے خلاف نئے کہانیاں اور نئے منصوبے بنانے لگا پاکستان پر سرجکل سٹائک کرنے کا دعویٰ سامنے آ گیا کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے مکمل طور پر پلین تیار کر لیا ہے اور اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان پر سرجکل سٹائک ہو جائے گا پاکستان نے بھی مکمل تیاریاں کر لیں بھارت میں اندرونی خطرات کے بوجود پاکستان پر حملہ کرنا مودی کا امکانہ فیصلہ ہوگا عالمی اُبسرین بھی نرندر مودی پر پھٹ پڑے پاکستان کی سردوں پر بھارتی لابی کی نکل و حرکت اس کی بڑی غلطی بن گئی دوسری جانب چھوٹے سے ملک نیپال نے بھی بھارت کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر لکار دیا نرندر مودی نے آرہا تو لے لیا گلگت اور بلدہ ازاد کشمیر پر اپنا دعویٰ کرنے والا مودی اور خواب دیکھنا چھوڑ دی کمانڈر میٹنگ کے دوران آرمی شیف نے پاکستانی فوج کو بہت بڑا ٹاسک دے دیا جان کر آپ کے سر فخر سے بلند ہو جائے گا پاکستان کی بقا کے لیے پاک فوج شانہ بشانہ لڑے گی دنیا کا نقشہ مودی بھارت کو نہیں ڈونڈ سکے گا پاکستان فضائیہ کے اندر جہاں اونچی اڑان بھرنے لگی پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے پاکستان کے سپوتوں کو دو گناہ کرتے ہوئے ایک بار پھر ستائیس فررہ کی یاد تضا کرنے کو تیار ہو گئی پاکستانی فوج نے پوزیشن سبال لی یہ وہ جگہ ہے جہاں چین نے بھارتی فوج کو خون کی ندی میں لیا تھا بھارت نے اگر یہاں حملہ آورانے کی کوشش کی بھارتی جہاریت کا جواب دینے کے لیے وزیراعظم پاکستان نے بڑا فیصلہ کر لیا پاکستان کی سردوں کے ساتھ شرکت کرنے پر عمران خان نے پاکستان کی آسکری قیادت کو فری ہینڈ دے دیا پاکستان کی سالمیت کے لیے پاک فوج نے مرچے سنبھال لیے پاکستانی فوج نے بڑے بھاری ٹینکروں سے بھارت پر حملہ کر دیا کفصلات کے مطابق پاکستان کی سیول اور آسکری قیادت تمام طرف راست سے مکمل طور پر خبر ہے اس کی جانب سے کاروائی کی صورت میں اس کو موت اور جواب دیا جائے گا عالمی تذیہ کاروں نے بھارت کی نقل و حرکت پر ہنگامی بیانات جاری کرتے بتایا ہے کہ بھارتی لابی پاکستان میں کشیدگی بڑھانے کے لیے مکمل سرگرم ہو چکی ہے اور پاکستان اس طرح کے کسی بھی ناگیانی صورتحال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کی سیول اور ملٹری قیادت میں بربور جنگی مشکوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے بھارت کی جانب سے دھمکیوں پر عمران کان نے باکستانی ملٹری کو فری ہینڈ دے دیا جس کے بعد بھارت کو ایک بار پھر ستائیس فوری کی یاد ستانے لگی وزیراعظم نے ملٹری کو مکمل فری ہینڈ دے دیا اور بھارت کو چاروں شانے چیت کرنے کا پیغام بھیج دیا اس کے علاوہ باکستان اور پاکستان کی سرط کے ساتھ بھارتی فوج کی غیر مولی حرکت پر باکستان کا بڑا ایکشن سامنے آ گیا پاک فوج نے بھوکلائے ہوئے بھارتی فوج کو جنگی جہازوں کی طرح اڑا کر ان کی سانسیں کھینچ لیں اور چین کی ہاتھوں اپنی درگت بنانے کے بعد مودی پوری طرح حواس باختہ ہو چکا ہے جیسے چھوٹے سے ملک نے اندر مودی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں جس کا الزام بھی پاکستان اور چین پر آئیت کیا جا رہا ہے پاکستان کے دشمن میں پوری طرح مودی پاگل ہو چکا ہے بھارتی فوج پر عربوں ڈالر خرچ کر کے ان کو نیستو نبو سانے کے بال بھی پاکستان کی حوالے کر دیا شدید اندرونی خطرات لاکھ ہونے کے باوجود مودی پاکستان کے ساکھ جنگ شروع کرنے کے خواب دیکھنے لگا پاکستان نے بھی بھرپور جوا دیتے ہوئے بھارت کی متعدد چوکیاں تباہ کر دی ہیں پاکستان نے نائے میزاج سسٹم بھی بارڈر پر لانچ کر دیئے جدید ترین چین کا میزاج سسٹم بھی پاکستان نے لانچ کر دیا جس سے بھارتی تیارے دم دبا کر بھاگ نکلے ہیں لیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بیو پیج پر بھی ضرور فولو کریں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ